دوسرا عاشرہ بھی اختیطان پذیر ہو رہا ہے آپا ہوگی اہل اعلان اس بات سے واقف ہے صدرہ رمضان نبارک کو رسول انگل صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاتھوں ہوں ہماری وہ امہاتوں کو بھی جو صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فرزاد الجمال امہ رومان کی لقے جگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بہبور حضرت عاشرہ سدیقہ اتیقہ رفیقہ حبیقہ قائلات سیدہ عاشرہ سیدہ عاشرہ رضی اللہ تعالی انہا کا پیسان شاہ شاہ میرے اسی نسبت سے رمضان مبارک کے اس خطبے کا انہاں 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 شدیقہ قائلات انہاں کہ ان کی فضیلت ان کی عزمت ان کے درجات ان کا جہو جلال ان کا مقام و مرتبہ ان کی وفات و بلدی ان کا زہد اور ان کرتا ہوا اور ان کے علم پر اس جمعت و مبارک کی نشیست میں عرض گیا دیکھئے میرے پیارے پیہنگر کی اور بھی نیابی ہیں مومنوں کی ورمائے بھی ہیں جنہاں رحمتِ دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا نکاح ہوا پر نبی کے نکاح میں آئے ہیں مگن جو خصوصیات اور جو انفرادی مقام حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عن حق حاصل ہے وہ دوسری مقام حق مبین کو حاصل ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عن حق حاصل ہے بھی ہیں عادتہ بھی ہیں عالما بھی ہیں زود والی بھی ہیں دقوے والی بھی ہیں علم والی بھی ہیں پہلی جو نمائے خصوصیات نظر آتی ہے میرے نبی کی جتنی بیویاں بھی ہیں وہ ساری کی ساری ان میں سے کل مطلبا ہے کل بھی با اگر پواری کی حسیت سے نظر آتی ہے تو عم المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ آخار اللہ تعالیٰ تو عاری کی حسیت سے رسول انبر صل اللہ علیہ وسلم پہ نکام ہے امام الانبیان صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین رات ریشن کے کبرے میں مجھے ایک تصاویر دکھائیں گے اور مجھے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دیکھئے آپ فرماتے ہیں جب میں اس کبرے کو اس رمال کو کھولتا ہوں مجھے ایک تصاویر نظر آتی ہے اور فرمایا جب عائشہ میلے نکام میں آئیں بیرین ہی وہی تھی اور عبو العالمین نکام کا مرا محبوب ہوں عرشِ بلین پر ہم نے اس کے ساتھ آپ کا نکام کر دیا ہے آپ زمین پر اس کے ساتھ اپنا نکام کر دیا ہے صل اللہ علیہ وسلم یہ انتخاب رم کا تھا بھائی کا رشتہ کرنا ہو ماموں کا رشتہ کرنا ہو چچا کا رشتہ کرنا ہو بھائی بھائی کا انتخاب کرتا ہے بہنیں اپنے بھائی کا انتخاب کرتی ہیں رشتے کے لئے میں قربان جو ہوں یعنی دیا ہوں جب تیرے رشتے کے انتخاب کرنا چاہتا شمالے لے گئے اور پھر ابو بکر کی دیگی میں انتخاب ہوا ہے ابو بکر صدیق اکبر ہے وہ بھی صدیق ہے یہ بھی صدیقہ ہے وہ بھی عطیق ہے یہ بھی عطیقہ ہے باپ بھی عظیم ہے بیٹی بھی عظیم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں اس طرح عائشہ اندر لکاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجا پھجا پھجا عطق ہوا نکاہ ہوا کفار کو اپنا جال پھلائے ہوئے تھے کہ ہمیں موقع بلے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو اور دین کو دین والوں کو نبی کو نبی کے دھر والوں کو بدنام کیا جائے حضرت عشق اللہ تعالیٰ فرماتیہ میں کربائی حاجت کے لیے ام مستہ کے ساتھ باہر کی ام مستہ کہنا لگے حلاق ہونے لائے مستہ ماں اپنی بیٹے کے بارے میں جھگلہ بھولی مستہ تو حلاق ہونے تو برباد ہونے لائے حضرت عشق اللہ تعالیٰ فرماتیہ میں یہ کہا ام مستہ مستہ تو گاری نہ دے وہ تو بڑا عظیم صحابی وہ بدلی صحابی ہے وہ بدلی صحابی ہے وہ بدلی میں شامل ہوا ہے جن کے بارے میں ام مستہ کہتا ہے آشا تمہیں پتہ نہیں ہے جو کفار میں چاہ چلی ہے بدلی سے ہمی ہے علی نیشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتے میں نے کہا کون سی بان کیا ہے فرمایا کفار میں آپ کی ذات پر ہد کی ہے الزام پہ حتام لگایا ہے حضرت عشق رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتے میں ایک بوت اور اس سے زمین یہ ہوئی قرائب آئے ایک میں بھول نہیں میں نے کرتے لگائے واپس پہنچتی ہو میں رسول عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حادم میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کی کچھ گفتگوش ہونی ہے آیا گے اس بات میں حقائق کہا تھا کہ میں نے جب پیارے پیمبر علیہ السلام کے چہرہ علیہ السلام کا ہر اپنی طرف دل تھا میرے آقا نے چہرہ پھیئے میں گھونڈ کے سامنے آئی میرے آقا نے چہرہ دوسری جانی تھا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی اجازت ہو تو میں آپ نے بے کے چلینا ہو اپنے باوہ وقت کے گھا چلینا ہو حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبان سے تو کوئی جبلہ ارشاد نہ فرمایا مگر برستی ہوئی آنکھوں سے نہ سمجھ سمجھ گئے کہ رسول عمر اجازت دے رہی دعا کرو کسی کی بیٹی ماں بہن کہ اوپر اس طرح الزام لکھے بابا کی دھرنا جائے اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماکتے ہیں میں دھر آئی میں نے دوالہ کھٹا کیا فرمایا جب دوالہ کھولا گیا ماں نے دوالہ کھولا انہیں روحان میں کیا دیکھتی ہو کہ ماں بھی ساروں کردار ہوئے میں نے اپنے بابا کو بکر کی طرف دیکھا میرے بابا قرآن کی کلابت کر رہے ہیں زاروں قطاروں میں نے کہا یہ تو مسئلے کچھ اور دنگی ہیں کیا ہمارے دہر کو بیٹیوں کی زد پر آئی نہیں ہوگی ماں باب کو مرسل نہ ہوتا ہے اولاد کا حضرت ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیئے میرے جی پہ آیا رسول انبر کے گھر سے آئی بابا کے گھر میرا باب کو بکر مجھے دناسے دے گا اور بے اپنے روحان مجھے دناسہ تسننے کے شفی دیں گی مگر وہ بابی 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 حضرت ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیئے میں نے مسلح اٹھایا اور میں اس کمرے میں چلے گئی کہاں بلکل تنہائی تھی اور مسلح بچھا لیا تس بستا عزا حرم النظم کے دربار میں میں نے اپیل کرنا شکر اے میرے مشکل تشاند اللہ میرے حاج دربار میرے باری تو تو وہ رب ہے جب یوسف پہ نظام لگا تو نے ان کی صداقت کی گوہیں دی بچے کہنے یہ میرے باری تیری ذات کو وہ ہے جب عیسیٰ کی ماندہ پہ بہتار اللہ تعالیٰ کا ہے تو عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی بہت بہتول نے قبطِ بلائی عطا کر دیا کرتا آج تیرے نبی کر ہوں میرا حضرت ایشہ کو ہمیرا کہا رکھتے تھا آج تیرے نبی کی ہوں میرا روتی ہوئی بابا کے گھر آئی ہے رب العالمین ازر آئے تو نبی کی ہمیرا کی پاک دامنی کا اعلام نہیں کرے ہمیرا کی پاک دامنی کا اعلام نہیں کرتا کہتے میں نے لارو کتار ہونا شروع کر دیا کیا دیکھا تین دنوں کے بعد ہمارے دروازے پہ دستکت ہوئی پوچھا کو دروازہ بھولا حضرت ایشہ فرماتی ہے میری والدہ ہمی روما ہم نے دروازہ بھولا دیکھا امام اللہ بھی آئے سرور پائنات شفیر مصرمی یا رحمت العالمین نبی اپنے سر کے گھر ابو بکر کے گھر آئے آتے ہی میرے نبی نے پوچھا میری غمیرہ کا کیا حال ہے میری عاشہ کا کیا حال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے آئی ہے نہ کچھ کھا لیے نہ پی لیے مصرعہ بچھایا ہوئے زاروں کا تار رولیے رب العالمین کے دربوار میں خریاد کر لیے فرمایا بس اطریبہ کی اور میرے غریبائیں قریبہ کی فرمانے لگے کیسی ہو آواز میں او لذر وہ شریعی وہ مٹھاس نہیں جس پیار سے میری آقا مجھے گھلایا کرتے تھے بسیدنا کا عاشہ کیسی ہو عرقیشہ رضی اللہ تعالی نہ فرما کیا میرے گا ابھی میری آقا کا انداز وہ نہیں دس انداز سے میری آقا مجھے گھلایا کرتے تھے فرماتی ہیں تھوڑی دیر گھری میری آقا پیمبر محمد رسول اللہ کے چہرے ندھر پر فرمایا بسینے کے آسان ملکاروں میں لگے اور جب میری آقا کے اوپر وہی آتے تھے اس سے پہلے میری آقا کے اوپر پسینہ آ جایا کرتا تھا میری آقا رسول اللہ و سلام کی جب میں نے یہ حیبت و انداز دیکھا میری آقا پہ پسینہ آ رہا ہے اور میری آقا چادر لے کے لیے وہ چادر سکران کے بے یا ایوہا المسلم دل یا ایوہا المتصر والچہ درون کے میری آقا لے لے میرے ذہن میں یہ بات آئی میرے خیال میں یہ ہوا کہ اللہ اپنے نبی کے دل میں الہام کر دیں گے اپنے نبی کے دل میں یہ بات دار دیں گے اے شاہ یہ کسر نہیں کیا یہ غلط نہیں کی اس سے قبل فرمایا جب میری آقا میرے گھر میں آئے آتے کہنے لگے اے شاہ انسان خطا وہاں ہے غلطی کا پتلا ہے انسان سے غلطی سرزد ہوڑایا کرتی ہے اے شاہ اگر کل غلطی ہوگی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لینا رب معاف کر دیگا اور اے شاہ کہتی ہے جب میرے آقا محمد الرسول اللہ نے اتنی بات تھی میرے پوتنے سے زمین نکل گی ابھی میرے آقا کیا کہہ ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو سکتا اگر غلطی ہوگی ہے میرے ذہن میں آیا کہ میرے بابا ہو بکر پیارے کمپر کو کوئی جواب دیں گے میرے والدہ ہوں میں رومانا آقا رسلاد و سلام کو کوئی جواب دیں گے نہ میرے بابا نے کوئی بات کی نہ میرے والدہ ہوں میں رومانے کوئی بات کی جب میرے آقا لے گئے اچھا دن لے گئے فرمایا تھوڑی ہی لمحے بار میں آقا اٹھے اٹھ کے گہنے لگے فرمایا آیا شاہ تمہیں مبارکو اللہ نے تیری صداقت و تیری بات قیلان عرش برین سے کر دیا میرے ذہن میں آیا اللہ نے لہم کر دیا ہوگا دل میں بہت بازی ہوگی مگر آپ کے آقا فرماتے ہیں نانا عیشہ سورت نور کی آیات مبارکو ناظر ہوئی ہیں اللہ فرما دے ہیں نام میرا بہمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگا تمیل کر رہے ہیں یہ لوگوں نے توفان اکھا ہوا ہے میرا بہمبر عیشہ کے اوپر فرمایا نانا فرمایا اے شاہ پاک دامن اے صاف ستری ہے اس سے قبل میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ بھی گلائے تھے اس کے اندر جناب والا جنر القدر صحابہ حضرت آری رضی اللہ تعالی نبی ہیں اس کے اندر فاروق کی آدم رضی اللہ تعالی نبی ہیں اس کے اندر حضرت زہد رضی اللہ تعالی نبی ہیں میرے آقا نے جب ان کے سامنے یہ پیام رکھا جب ان کے سامنے یہ بات رکھی فرمایا اے شاہ کے بارے میں مدینہ کے اندر یہ توفان کا ہوا ہے آپ کا مشہرہ کیا ہے آپ کے بھائے کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں قربان جاؤں سیدنا فاروق آدم پر سیدنا علی مطلع رضی اللہ تعالی نبی ہیں جب میرے آقا نے حضرت علی سے پوچھا ہے علی تیرا کیا خوال ہے تیرا کیا سہن ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی ہیں میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی سے پوچھا علی تیرا کیا ہے آپ ظہار کر دی دینا حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی آقا مجھے یہ بتلائے فرمایا اے شاہ سے لکا کرنے والا کور ہے کروانے والا کور ہے اے شاہ کو آپ کے بستر کے بھگنے والا کور ہے قربان گا عمر تیری سیاست پر عمر تیری زہانت پر فتانت پر سنجیدگی پر حضرت عمر بولے عرش والا بھی بول پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے شاہ کو آپ کے تیس طرح پہ بھیجنے والا رب ہے نکال کرانے والا رب ہے رب کی مرضی کے مطابق میری آقا آقا نکال رو ہے آپ نے اپنی مرضی سے آقا دو نکالے کیا وہ رب زورب کی پاک دامنی کا اعلان کرے گا میرا ضمیری کے قیادت مرکہ لگے سبحانک غازہ اہلتان مازیم اللہ کے قدم پر جس طرح رب اپنی ذات کے اندر صفات کے اندر وحدانیت کے اندر روحیت کے اندر فرمایا اس کا کوئی شریک نے فرمایا اسی طرح جو عیشہ کے اوپر ارزام جدائیہ بھی ہے عیشہ اسے بلکل بریوزی اور پاک صاف ہے یہ سارے مفار نے مطمیزی کی ہے چار چلیے دین کو بدنام کرنے کے لئے دین والوں کو بدنام کرنے کے لئے نہ یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عمر زمین پہ بولے رب عرش پہ بول مرا بے انس کے مطاب قرآن دار اللہ فرماتے الخبیس آتن خبیسینا والخبیسونا للخبیسات والطیبات والطیبورنا والطیبات وے لوگو فرمایا اسی نیا الشہطان دعلا مداناو ایشاہ اتنی پاک بال ہے اتنی صاف ستر ہے اتنی مطہار ہے اتنی مونزہ ہے اتنی موجلہ ہے اللہ فرما کہ ایشاہ تو نہ دیکھو بلکہ میرے محبوب آمنہ کے لان کو دیکھو اللہ فرما کہ اگر میرا محبوب پاک ہے اگر میرا محبوب سترہ ہے اگر میرا محبوب پاکیزا محبور کو دیکھ لینا محبور کتنا پاک پاک صاف کرا ہے قدر میرا محبور پاک صاف ہے ان کے بستر پہ آنے والے عائشہ بھی عائشہ بھی پاک ہے اللہ رب پر لانے حضرت عائشہ کی پاک دامنے کا اعلان عرش برین سے کیا ذرا دیکھئے راہ دبا جو کیے الزام کو حضرت یوسف پہ بھی لگا تھا الزام کو موساندن ملہ پہ بھی لگا تھا الزام کو حضرت عیسیٰ کی ماں مریم پہ بھی لگا تھا ذرا ترچوں کیلئے بڑے پوائنٹ کی بات بکارے لگا ہر دیکھ سب الزام لگا اسی کی جماعت میں سے اسی کی براتے میں سے بچہ بولتے گا لگا وہ شہدہ شاہی کو ان میں لالیا ہاں 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 فرما اس بچے سے قوابی تلوا دیجئے یہ در فیصلہ کر دے گا قبولو منظور ہوگا اللہ کو اکبر بچہ کہنے لگا اگر کمیر آگے سے پھٹا ہوا ہے فرما اس بلہ خان سکی ہے دادنا بے والا حضرت یوسف علی سلام چھوٹے ہیں اگر کمیر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو فرما اس بلہ خان چھوٹی ہے یوسف علی سلام بچے نے گواہی دے دی جمعہ مریم پہ لگا تھا اللہ نے توائی اورے سے حضرتی سالی سلام کی بلادت آسادت کا دیا لوگ نظام لگانے لگے انگلیاں اٹھانے لگے ماتیں بدانے لگے کہاں سے بے کی آئی ہے تو بچہ تو کوائی ہے اللہ نے فرمایا مائی بڑی بھا گھبرانہ نہیں ہے فرمایا وہ اب تجھے بچہ دے سکتا ہے وہ تہیر پاگدامر کا اعلان بے کر سکتا ہے اپنے سنو مورود بچے کو اس محبوب اور پیارے بچے کھولیں گے کہاں لوگوں کے سامنے گئے نا کہاں اللہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں یاد ہوں گے اللہ فرماتے ہیں تو نے کہاں سو مان فالانوں پر ملی ملی وہ ماری مسیح اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے سوال کریں گے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو نے فاشا رہت ہی نہیں تو نے بچے کی طرف اشانہ کر دینا ہے اور تو نے کہاں سو مان میں نے روزہ رکھا ہے اچھو تکا پہلی شریعتوں میں چھوک کا ملزہ بھی تھا اور محمد الرسول اللہ کی امت کیلئے اعلان رسانی کی ہے اللہ فرماتے ہیں تو بارے چھوک کوئیں قرآن کی تلابت کر ذکر کر اذبار کر تبلیح کر میری وحدانیت اور روحیت میں اعلان کر فرمایا تو نہیں اشارہ کرنا ہے کس کی طرف ہے بچے کی طرف حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ میں جانو پھر میرا عیسیٰ جانے جب دھوڑوں کے سامنے آئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہ عیسیٰ بھوڑنا فرمایا پاک پال بچے حلال بچے فرمایا جب ماں کی اوپر تحمد لگتی ہے اعزام لگتا ہے ماں کی پاک دامنے اعلان کیا کرتے ہیں اٹھنا میرے عیسیٰ اٹھنا میرے عیسیٰ اب وقت آگیا ہے اپنی ماں کی پاک دامنے اعلان کر اللہ نے ماں معیم کی دب دوا ہی دی بچے سے دوا ہی دی ہے قربان جاؤ یا رسولِ انمر تو ہمیرا پہ لزام لگا یا نابے والا اسی طرح اللہ نے دوسرے جیسرے کو نہیں بروایا کسی بچے کو نہیں بروایا کسی صحابی کی جبان سے نہیں اللہ خود بول کے اعلان پہ اے شاہ صدیقہ کی صداقت محبت بھی بڑی کرتے ہیں 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 انہا رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب دیا ہے اس کو جنادے والا گلچی بنا کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا گیا یہ میرے آقا کی پیارے بیٹی ہیں چھوٹی بیٹی ہیں لارے بیٹی ہیں جن کے دارے میں میرے آقا نے فرماتا ہے فاطمہ تو بجھا تو منی اے لوگ فاطمہ میرے جگر کر پڑا ہے یہ فاطمہ جب آقا کے در بار میں آئی ہے فرمایا آپ کا جہاں فرمایا ماں کا پیر حملے کی آپ کی خدمت میں آئیوں جی بیٹا بتائیے کون سا پیر حملہ یہ ہے فرمایا میری ماں نے کا ہے جس دن فرمایا آپ ہمارے ہاں ہوتے ہو اس دن کو تو فرقائم صحابہ نہیں لے گیا کے جس دن آپ کی حج کرتا ہوں کیوں نہیں بابا میں اسی سے معبت کرے ہوں یہ جس سے میرا باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی سے معبت کروں گے میرے آقا نے فرمایا عائشہ سے پھر محبت کیا کرو بیٹا عائشہ سے محبت کیا کرو اس لیے کہ تیرا بابا پھر عائشہ سے محبت کرتا ہے واپس آگی امہات المومنین کو بطا دیا اب امہات المومنین نے اور ارتھی کا انتخاب کیا حضرت امہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا پھرکا تم جائے آقا کے دربار میں آقا کی حکمت پہ جا کے ہمارا پیغام لے کے جاؤنا آقا پھرکا کی اتنا پیغام کر سنا دیجینا ہماری بات اردہ امہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا پھرکا کی دربار میں میری آقا کی حکمت پہ جاں کر نیازل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقا کی بیلوں کی طرف سے مبیندہ بن کے میں آپ کی حکمت میں آئے ہیں فرمایا عقا کی بیلوں کی بھی یہی رضا ہے میری بیلے یہی رضا ہے ان کا بھی یہی فیصلہ ہے میرا بھی یہی فیصلہ ہے میں بھی یہی کہتی ہوں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جس دن آپ پیشہ کے ہاں ہوتے ہیں صحابہ پڑے طوفے طائف رہتے ہیں اور جس دن ہماری باری ہوتی ہے صحابہ طوفے طائف رہے بیتے ہیں صحابہ سے رہا کہا دیجئے نا تو اس دن بھی طوفے بھی دیاتے ہیں جس دن آپ ہمارے ہاں کے ہاں پیزیر ہوتے ہیں سوریے دھمیر یا کرتا فرمایا انہیں سلام آم فرمایا مجھے کعبہ کے روکی قسم ہے میں اس وجہ سے آشا سے محبت نہیں کرتا ہوں یہ حسن میں زیادہ ہے یہ جمال میں زیادہ ہے یہ کرتا ہارمی آنگے ہے فرمایا نہیں نہیں اس وجہ سے میں آشا سے محبت نہیں کرتا ہوں فرمایا جب ہی میں تم میں سے کسی بیوی کے بیستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی قرآن ہے جو نہیں کرتا ہے آشا میری ایسی بیوی ہے جب میں اس کے بیستر پہ ہوتا ہوں جب اللہ قرآن لے کرتا ہے سب سے کہیے ذرا سبحان اللہ آفرما تمہیں اس وجہ سے عشا سے زیادہ محبت کرتا ہوں ایک دن ہوں ماں اور بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام ملک میں عشا سیدی کا ماتی کا رفیقہ حبیبہ کائنار سیدان کا حیاء سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ بنا بیٹے گھر میں ماں بیٹی کے میں بات چلنے کے لئے بیٹی کہنے لگے مادان بکرنے مقام میرا زیادہ ہے یا آپ کا زیادہ ہے دیکھنا جب آپ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ سمجھ لینا میں کس کی بیٹی ہوں آپ کس کی بیٹی ہوں حضرت ام ملک میں اچھی ترہ جانتے ہیں تو کس کی بیٹی ہے میں کس کی بیٹی ہوں فرمایا تیرا بابا تو بڑا عظیم انسان ہے فرمایا سرید رسول ہے آخر رسول ہے خادی شبول ہے سرمرے کول ہے اور نبیوں تا امام اور امر دال ہے فرمایا میرا بابا امی وقت تا تیرے بابا تا خادم اور غلام ہے فرمایا ہاں ہاں تیرا بابا امام ہے اور میرا بابا اس کا مقتدی ہے اور میرا بابا تیرے بابا کے حکم کی تجمیل کا بھی ہل گئتا ہے میں اچھو تیرا جانتا ہوں تیرا بابا امام ہے اور میرا بابا اس کا مقتدی ہے مقتدی کا اجازہ مقام ہے میں امام کا زیادہ مقام ہے اس لیے بیٹی تیرے بابا کا مقام بہت روجہ ہے اب بتانا کہ کس کا مقام اور مقتبہ زیادہ ہے شان و شکر جاہو جلال کس کی زیادہ ہے سنے گا میائے شاہ سیدھکا اکیتہ رفیقہ ہمیں بائی بائی لار سنیدان قاہرہ رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا بیٹا تنہیں امام اور انبیاء سے بات بھی تو سنیوں گے اپنے با حضور سے بھی بات سنیوں گے جب کب قیامت کا دیل ہوگا فرمایا ہر نیک بیوی اپنے شہر کی عمر پکر پر جنت میں دائے گے نیک بیوی اپنے خامت کے ساتھ ہوگی بیامت کا در کھا ہمیں میں نے اپنے پیارے قرمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے قیامت کے در نیک بیوی اپنے شہر اور اپنے خامت کے ساتھ ہوگی امہ اور امین گہنے لگے بیٹا بھی اس بات کو کبھی نہ بھولنا کل قیامت کے دل فرمایا تو علی کی عمر پکر کے جنت میں جائے گی اور میں امام اور انبیاء کی عمر پکر کے جنت میں جائے گی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ الحقیق وفاد ستارہ خمزان اس نسب سے میں نے یہ بیان کیا انا عمل کی طرفیق وسلم فرمایا وآبت دامانا